موسیقی آداب ہیدراباد دھور درشن یادگری چینل کے پروگرام آداب ہیدراباد میں آپ کا استقبال ہے ناظرین ایک ملاقات پروگرام کے تحت ہم شہر کی جانی مانی ہستیوں سے آپ کا تعرف کراتے ہیں اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں پدما شری ڈاکٹر ایم اے وحید صاحب میمبر بورٹ آف گورنرز سی سی آئی ایم منسٹری آف آئیوش گورنمنٹ آف انڈیا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں خیر مقدم ہے موجودہ دور میں تیبیہ یونانی میڈیسن پر روشنی دارنے کے لئے کہوں گی جی دیکھیں تیبیہ یونانی یا یونانی میڈیسن کے جو نام سے مشہور ہے یہ ایک بہت افادیت والا سسٹم یا بہت افیکٹیو سسٹم آف میڈیسن ہے جو پیچھے کئی ہزار سالوں سے سسٹین کر رہا ہے اس کا پبلک کا پیٹرنیج رہا ہے بہت زیادہ اس کی افادیت ہے بہت زیادہ موصر علاج ہوتا ہے کئی بیماریوں میں تو اس کی وجہ سے یہ کئی کنٹریز سے ہوتے ہوئے جیسے آپ تیبیہ یونانی یونان سے شروع ہاتا گریک کنٹریز ہے تو اس کو گریک میڈیسن بھی بولتے ہیں وہاں سے اربین کنٹریز اور پریشن کنٹریز کے روٹ سے انڈیا میں آیا ہے اور دوہزار سے زائد سالوں سے انڈیا میں ہے اور انڈیا میں دوہزار سالوں سے پبلک پیٹرنیج ہونے کے بعد اور پرائیمری کیر سنٹر یعنی پرائیمری ہیلتھ کیر نیڈز کو فلفل کرتے ہوئے آ رہا ہے یہ نہ صرف سٹیٹ گورنمنٹ میں اس کا سپورٹ ہے بلکہ سنٹر گورنمنٹ میں بھی سپورٹ ہے سنٹر گورنمنٹ میں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں پرائیم منسٹر مودی جی کا جو انہوں نے اپنے دور میں اس کو منسٹری آف آیوش یا وزارت آیوش کا درجہ دیا ایک سپریڈ منسٹری بنائی جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ترخی ملی اور زیادہ آڈینٹیٹی ملی نہ صرف انڈیا میں ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی کافی اس کا فروغ دے رہے ہیں مثال کے طور پر جہاں ہم تبی یونانی کی ہے سرگیمیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ میں سی سی آی ایم کا بورڈ آف گورنرز میں ہوں یہ ہماری ایک ریگلیٹری باڈی ہے جو teaching institutions یعنی colleges UG اور PG colleges کا ہم ریگلیٹری باڈی ہے جو permissions بھی دیتے ہیں اور سیلیب سے ریگلیٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ concentration کر رہے ہیں کہ quality of education کو improve کیا جائے at part to the modern medicine and at part to the not only national importance but international importance جانگے دوسرے countries کے مماثرین اس کا standard ہورا چاہیے اس سے دو فائدے ہیں ایک تو یہ ہوگا کہ بچوں کو پڑھنے میں زیادہ سہولت ملے گی زیادہ knowledge ملے گی اور آج کے دور کے جو معلومات develop ہوئے ہیں جو research develop ہوا وہ سب ان کے سیلیبس میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یونانی کے فروغ کے لیے ہم بہت بڑے hospitals بنا رہے ہیں state government ہر state government کی اپنی territory میں hospitals ہوتے ہیں جو state government کی سرپرستی میں ہوتے ہیں اور central government کی hospitals ہوتے ہیں جیسے میں former director ہوں central research institute of یونانی medicine کا وہاں کا ایک officiating director ہے چکا ہوں میں تو میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ ministry of آئیوز government of انڈیا کے انڈر میں یونانی medicine کے کئی research centers ہیں national institute of یونانی medicine جو bangalore میں ہے جو teaching institute بھی ہے اور research center بھی ہے اور central council for research یونانی medicine ہے جو پین انڈیا پریزنس ہے سارے ہندوستان میں آسام سے لے کے کنیا کماری تک پورے اس کے ہے ڈکٹر صاحب کیا ڈیبلیو ایچو کے ذریعے اس کو تسلیم کیا گیا ہے اور کن کے ممالک میں ہمارا طبی یونانی کا تعریف یعنی جانا جاتا ہے world health organization طبی یونانی کو ایک affiliated system مانتا ہے اور اس کو پورا اس کا ایک recognition دیا ہے آیوز systems آپ میڈیسن میں اور نہ صرف یہ دیا ہے بلکہ جیسے آپ بتا رہے پوچھ رہے تھے کہ کتنے countries میں میں سمجھتا ہوں 35 سے زیادہ countries میں یہ ہیں بہت common میں example دیتا ہوں جیسے ایران میں یہ ہے دبائی میں ہے دبائی میں جیسے یو ایس ایم ایلی اسی طریقے سے یو ایس ایم ایلی ہے کی طرح پر دبائی ایم ایلی ہے دبائی ایم ایلی آپ یہاں سے qualify کرنے کے بعد دبائی ایم ایلی جائیے آپ وہاں پہ ایک return test اور regular test ہوتا ہے وہ qualify کرنے کے بعد آپ کو practice کا permission دیتے ہیں اسی طریقے سے کئی ایسے ملیشیا ہے جیسے بنگلہ دیش ہے پاکستان ہے اور دوسرے ایسے کئی countries ہیں جہاں پہ یہ اب جال رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی طبعی یونانی کو فروغ دینے کے لیے ministry of government of india نے certain cheers set up کیا ہے collaboration کے لیے جیسے کیپ ٹون سوتھ افریقہ میں ایک ہے ملیشیا میں ایک ہے بنگلہ دیش میں set up ہو رہی ہے سر لنکا میں set up ہو رہی ہے تو اس طریقے سے وہاں جا کے وہاں کے curriculum کو improve کرنے کے لیے add power to the international standards develop کر رہے ہیں جہاں WHO کی بات ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کو affiliate کیا ہے بلکہ اس کو promote کرنے کے لیے اس کے common language یا ان کے جو technical terms ہوتے ہیں یونانی کے پورے world کے سارے countries میں جہاں جہاں یہ practice ہو رہی ہے یا آنے والے دوسرے countries میں جہاں اس کو تسلیم کیا جائے گا اس کے لیے common language develop کرنے کے لیے انہیں technical language جو ہوتی ہے doctors کی وہ ہوگی یہ first series publish بھی ہو چکی ہے second series کا کام چل رہا ہے وہ بھی publish ہو جائے گی اور اس کے علاوہ بھی ہم اس میں تبی یونانی میں نہ صرف انڈیا میں بلکہ دوسرے countries میں جیسے african countries اور دوسری جہاں coming countries ہیں وہاں تبی جنانی جہاں recognize system کیا ہے تو WHO چاہتا ہے کہ ایک ہی standard کے اوپر institutions ہو اور نہ صرف ان کے UG course اور PG course ہوتا ہے اور PhD course ہوتا ہے UG course جو ہوتا ہے undergraduate course جس کو بولتا ہے five and a half years کا ہوتا ہے intermediate کے بعد ہوتا ہے NEET کے exam کے بعد اس کے merit کے basis پہ اس کا selection ہوتا ہے اس کے بعد UG complete کرنے ساڑھے پانچ سال کا course complete کرنے کے بعد PG course ہوتا ہے جو تین سال کا پہ جو جو ہوتا ہے پی ایش ڈی بھی کر سکتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے اردو زبان کا رہنا یعنی جانکاری اردو زبان کی یا اگزیم اردو زبان کا پاس ہونا ضروری ہے ایک intermediate level پر ایک سبجیکٹ اردو پاس ہونا ضروری ہے اس کا reason یہ ہے کہ جو basic knowledge ہے ایک اردو میں بھی کچھ ہے تو اس کی لیے اردو جانا ضروری ہے لیکن intermediate level پر کافی ہے وہ خواتین کے امراض کے لیے ہماری یونانی مینیسن میں کیا ایسی دوائے ہیں خواتین کے امراض کے لیے بہت سی دوائے ہیں میں آپ ایک بات بتاتے چلوں کہ خواتین میں بہت زیادہ آج کانسر بہت کام ہو رہا ہے جو سروائیکل کینسر ہے تو پیری کینسر سٹیج میں ہم آئی سی ایم آئی کی انسٹویشن سے سی سی آئی ای 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 کلیبریشن میں ہم کام کر رہے ہیں جو ڈیولپ کرنے کے لیے کینسر ہونے سے پہلے جب اس کے علامت پیدا ہو جاتے ہیں تو یوریٹ تیس میں ڈیٹیکٹ کر اس کو دوا دے کیونکہ کینسر ہونے سے پہلے رکھا جا سکتا ہے خواتین رجوع ہو رہی ہیں بہت زیادہ رجوع رہی ہیں جو کالیٹی آف لائف کو ایمپرو کرتے ہیں دوسرا پری سینڈروم میں جو ہرمینل چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت میں خرابی ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے بہت اچھے دوا ہے infertility بہت ہے آج کل ساتھ ساتھ پری میری سینڈروم اس کے لئے میں سمجھتا ہوں طبی یونانی ہی میں علاج موجود ہے اس کے علاوہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اچھو کی وارننگ ہے انڈیا میں یونگ ایج گروپ میں بہت تیزی سے دیو سب اس کی اویرنس لانے کے لئے آپ کچھ مشورہ دینا چاہتے کیونکہ خواتیر جیسے میں خود بھی ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ پی سی او ٹی کے لئے بھی یونانی میڈیسن میں دوائیں ہیں تو اس کی اویرنس لانا ضروری ہے دیکھ اویرنس لانے کے لئے منسٹری آف آیوز گورنمنٹ انڈیا کیونکہ منسٹری آف آیوز گورنمنٹ آف انڈیا میں کام کر رہا ہوں کہ پلیٹ فارم سے ہم بہت زیادہ کانفرنس کرتے ہیں اور ایچ ارچہ پروگرام ہم شروع کرے ہے جو فیس بوک پر ورل میں رینیو کرتے ہے ابھی انٹرنیش کیانسل ڈے تھا اس سلسلے میں ہم نے کافی لیکچرز آن کیانسر پہ دی دی ہے اور چونکہ یہ پینڈمک کا دور ہے تو اس میں ایمینیٹی بولڈرز بیلڈ اپ کرنے کے لیے پر پروگرام نام پہ بھی ہم نے کافی ایچ چلچہ کے نام پہ بہت زیادہ لیکچرز دی ہے تو ورل میں کافی پاپلر ہو لہونے کا چانس رہتا ہے ڈیابی کامپلکیشن سے محفوظ رہتے ہیں تو یونانی میں بہت اچھا تو اس آپ کے پاس مہکمہ الگ ہے خواتین کا ہسپٹل میں جی جی ہر ہسٹیٹ گورنمنٹ میں جو ہسپٹل ہوتے ہیں وہ خواتین کا سیکشن الگ رہتا ہے اس کے علاوہ منسٹری آئیوز خاص طور سے فوکس کر رہا ہے اس پہ کہ فیمیل ڈیزیزز کے اوپر تاکہ زیادہ سے زیادہ ریسرچ ہو اور اس کا زیادہ سے زیادہ داتائج لوگوں تک پہنچے اس کی دو شکل ہے ایک تو ہم ایچ ارچہ پرگرام جیسے میں بتایا جیسے کانفرنس کرتے ہیں لیکچرز جو سنٹر کانسل پر ریسی جنانی میڈیسن منسٹری آف آیوز گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک ادارہ ہے اس میں بتلایگو اور سوریاسیس کے لئے بہت اچھا کام ہوتا ہے میرا خاص طور سے کام بتلایگو میں بہت زیادہ ریسرچ ہوا ہے بتلایگو جیسے صفیح ادناب ہوتے ہیں یہ ہم سمجھ رہتے ہیں کہ اب تک ہم کئی لاک پیشنٹ کا علاج کر چکے ہیں بہت اچھا ریزلٹ ہاتھ تل امکان ہو جاتا ہے تو اس کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم پیشلے تین دہوں سے اس میں کام کر رہے ہیں تو نہ صرف کئی لاک پیشنٹ میں ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اچھے دوگوں کی بہت زیادہ ضرورتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کافی ریسرچ کے بعد کافی نالج ڈیولپ کافی دوائن ڈیولپ کئی فارمولیشن ہے لیکن ایسے لوگوں کے جو ینگ پاپلیشن میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیکلالجکل ڈیپریشن اور سوشل آئیزولیشن ہوتا ہے ایسے کسی کو بھی ہوتا ہے تو پہلا دماغ میں یہی آتا ہے کہ صرف اور صرف یونانی میں اس کا علاج ہے تو ایسا کیوں ہے یونانی میں پیرلیشن کا بہت اچھا علاج ہے جیسے آپ نے بتایا پیرلیشن کہی خزم کہتا میں چھوڑی سے روشنی اپنے بیورز کیلئے دیتا چاہتا ہوں بات کر رہے تو ہیدرباد کا نظام جو چار مرار کے سامنے ہسپٹل ہے جنرل ہسپٹل بھی ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں رکھنے کے لئے کافی اچھے دوائیں ہیں یہ ہونے کی دو وجہ بات ہوتی ہیں سرول لیمبلوزم کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی شریعانوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ تیروں صورتوں میں اس کنڈیشن کو اوبر لکھ کرنے کے لئے بہت اچھے دوائیں پیشنٹ کرنا پڑتا ہے یا آؤٹ پیشنٹ میں ممکن ہے ان پیشنٹ میں اس لیے رکھتے ہیں کہ مالش وغیرہ بھی کرتے ہیں جب خوبت واپس آتی ہے تو بہت زیادہ فائدہ من دوتا ہے چونکہ گورنمنٹ ہسپیٹل ہے اس میں کوئی چارج نہیں کرتے تو کافی لوگ کتنے دن کا یہ تیس سے چالیس دن کے لئے رکھتے ہیں اس کے بعد دیتے ہیں پھر یہاں دوائیں دیتے ہیں استعمال کرنے سے فالش کا اثر بھی زائل ہوتا ہے میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں کہ ہمیں کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں تھے وہاں پر ایک نام تو نہیں بل سکتا ہوں بہت بڑے انڈیا کی انوائی موجود تھے تو وہ الگ سے بات کر رہے تھے کہ حضرباد میں ایک ہسپٹل ہے نظام جنرل ہسپٹل میں اپنے فادر کو پیرلیسی ہوا تھا ہندوستان کے سارے ہسپٹل میں اور بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا لیکن اس گورنمنٹ ہسپٹل میں لے گیا میں دیکھا کہ ایک سسٹم کو جو بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے بہت زیادہ موسیر اور آسطاد دار ہے اس کو پاپلر کرنے کے لیے اور ہسپٹل کو مینٹین کر لیے زیادہ سے زیادہ فرمیسیز جو دوائیں پریسکرائب کریں جاتی ہیں وہاں پر تو آپ کے ہوسپٹل میں ملتی ہے گورنمنٹ کے طرف سے یا پیشن کو باہر سے لینے کا نہیں دیکھیں سٹیٹ گورنمنٹ ہو ان کے اپنے فارمیسیز ہوتے ہیں جہاں یہ پورے فارمولے بنتے ہیں ان کو سپلائی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے دوائی دی جاتی ہے چاہے وہ ان پیشن ہو ان کو بھی دی جاتی ہے چوہ اور پیشن دینامک لیڈرشیپ آف پرائم منسٹر نرندر موڈی جی اور ہمارے شریپ نارک جی جو منسٹر ہیں اس کے ایوش کے یہ بہت زیادہ ان کی لیڈرشیپ میں ترخی کر رہا ہے انڈیا میں بہت بڑے ریسرچ ہنٹرز قائم ہوئے ہیں جیسے میں سی سی آر ایم کی بات کر رہا تھا بہت ایک انسٹویشن ریسرچ کا جس کئی انسٹویشن ہیں جس کا حیدرباد میں ایرہ گڑے میں سی آر سی آر سنٹرل ریسرچ ریسرچ کے نام سے ہیں یہاں سارے میں سمجھتا ہوں انڈیا کے کئی حصوں میں کشمیر وغیرہ سے پورے دلی اور علی گرد یو پی بنگوال ہر جگہ ہے تو اس میں بہت بہت ریسرچ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بھی جیسے بتایا تھا نیشنل انسٹویٹ افری ایرانی میڈیسن بینگلور میں ہے جہاں پی جی ایوکیشن اور ریسرچ ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ریسرچ ہو رہا ہے دوسرا تعلیم اور بچوں کی تربیت پہ بھی وہ غور کیا جا رہا ہے اور جیسے ہم لوگ سائنٹسٹ ہیں تو ہم کام کر کے جو ریسرچ کرتے ہیں تو ہم کو نیشنل اور انٹرنیشن پلیٹ فارم جیسے جیسے جہاں ہمارے ریسرچ پیپرز یا مخالے اپروف ہو جاتے ہیں وہ پیش کرنے کے لیے پوری سپورٹ دے کے بھیجتے ہیں تو ہم ریسرچ کر کے یہاں پہ انڈیا میں اپنے لوگوں تک اس کا شیئر کر رہے ہیں بلکہ دنیا کی ہر سے جیسے امریکا جو دیولپ کنٹری کہلاتا ہے وہاں پر جا کے ہم پیش کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی اپنی بات پہ نالج پہنچ جاتے ہیں لوگ صاحب اگر کوئی لڑکا ہے لڑکی اگر اس یونانی میڈیسن کے لیے پڑھنے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں تو ٹینت کے بعد یا انٹر کے بعد کتنے کالیجز ہمارے پاس ہیں اور ان پہ کتنا خراجات آرہا ہے دیکھئے انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک نیٹ ایک جاتا ہے یہاں سے لے سکتے ہیں کسی کالیج میں انٹرمیڈ سو ہے کسی دیر سو کسی دو سو ہے تو اس حساب سے اپورچنیٹیز بہت زیادہ ہیں تو یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں ساڑھے پانچ سال کا کورس ہوتا ہے ہاں پر ہاسپٹل بھی ہوتا ہے جہاں ان لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ اس کے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس سال سے شروع کرے ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی کمیونکیشن سکلز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ان کے ٹیچنگ سکلز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں چاہاکہ ٹیچرز کی ڈیپٹ اپ ڈی ڈیولپ ڈیولپ ڈیچر کی کمیونکیشن سکلز جو بچوں کا اچھا سچا پڑا ہے بچوں کو گراسپک پاورز ہونے کے لیے ان کی انٹرچیجی نالج ہونے کے لیے ان کے سیمپوزیاس وغیر بار بار کرنے کے لیے ہم بتاتے ہیں کتنا روزان ہے پریزن سیچویشن میں دیکھئے اتنا روزان ہے کہ سیٹس کم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اس لیے کہ WHO کا روزان ہے ورل میں پلیسمنٹ ہے انڈیا میں پلیسمنٹ ہے اور پرائیویٹ پیکٹریس کے بہت زیادہ سکوپ ہے اور ایسے کئی بیمار یہ ہیں جس کا الاج میں سمجھتا ہوں کہ مارڈن میڈیسن میں نہیں ہے جیسے کرونک رینیل فیلیر ہے کسی کے بات کر رہا تھا ویٹلائیو اور سوری آسیس کی ہم بہت زیادہ یہ بہت سٹرابن ڈیزیس ہوتے ہیں یہ اور آٹومین ڈیزیس ہے اس کا ہم بہت سکسیسول ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس کو کسی کے پاس ٹریٹمنٹ نہیں جب تک آپ کو الیرڈی ہوتی ہے تو دوہ لیجیے کم ہو جائے گا پھر دوبارہ آنے کا ٹیک بہت زیادہ صرف ہے اور چونکہ ہم بیسی ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں تو دوہ کا پہلے ہم صرف ہونی چاہیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے خوبصورت راستہ ہے تو آپ آنکھ موچ کے نہیں چلیں گی تو کنسن ہوتا ہے سیفٹی کا تو کوئی بھی دوہ کے پلیٹ فارم سے ڈیولپ کرے ہیں منسٹری آف آیوش اور گورنٹ آف انڈیا اور گورنٹ آف انڈیا کے اس طرح سے میں ایک پلیٹ فارم ہیدر آباد میں ہمارے آیوش منسٹری کا پلیٹ فارم ہے انسٹوٹ میں ڈیولپ کرے ہیں جس میں پورا پری کلینکل یعنی انسانوں کو دینے سے پہلے دوا انیمال پر ٹیسٹ کرتے ہیں پھر انسانوں میں کرتے ہوں اس دیفرین سٹیج ہوتے ہیں جس میں ہمارا سپیشل آئیزیشن ہے اچھا ڈاکٹر اس طرح سے ڈاکٹر کرنے کے لئے بی ایم ایس کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے نرسل وغیرہ کے لئے کوئی سپیشل کے لئے بھی دے رہے ہم اور ٹیکنیشن بھی ہم کریئٹ کر رہے اس میں جیسے آپ دیکھے ہوں گے کہ آج کپنگ بہت زیادہ ہو رہی تو کپنیشن ہونا چاہیے تو اس پیشل کورس نکال کے ہم سب کو ٹرین کر رہے تو اس کے لئے الہی دا انٹرمیڈیٹ کے بعد اس میں آپ چلے جیسے جو بیمی کرنے والے بیمی کریں جو کمپورنٹ کرنے والے کمپورنٹ کورس جائیں گے اگیشن کریں گے ٹرمس ٹیکنالوجی ان کو پتا ہونی چاہیے پتا ہونی چاہیے آج موجود ہے دیکھ مطلب آپ لائی کریے اور آن لائن کورس لے لیجئے اب آن لائن کورس بھی دے رہے ہیں کسی سنٹرز میں بھی کورس دے رہے تو ہو سکتا ہے ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا کہیں مد جائیے لوٹ کر آتے ہیں وقفے کے باد آداب ہیدرابا کوویٹ کے ٹائم پہ چار مین ہسپیٹل میں پیشن کو رکھا جا رہا تھا تو وہاں پہ یہ آئیوروید دکھ ہی دوا تھی یا ایلوپیتی ٹریٹمنٹ تھا نہیں دیکھیں چار مین دوہ خانے جو رکھا تھا یونانی کا ہسپیٹل تھا صرف یونانی کی دوا دی جاتی تھی اس کو ایمیون سیسٹم کو ری موڈلیٹ کرتا ہے بہت اچھا حیدراباد کے عوام کے لیے بہت اچھا تھا بہت اچھا گورنمنٹ کا بہت زیادہ اس میں کارڈنیشن رہا ہے تو کارنٹین کے دور یہ لوگوں کو بہت اچھی دیکھ بھال ہوئی اور سب لوگ مکمل طور پہ نارمل ہو گئے جیسے نیگیٹیو ہو گئے ان کو گھر کو بھیجیا گیا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤ کہ منسٹری آیوز گورنمنٹ آف انڈیا کے سب میں بڑی بات بات بتاتے چلوں کہ آج لیکن ہمارے پاس دیکھ تیزی سے ہمارے پاس کم ہوتے گیا اور آموات بھی کم ہو گئے اور نئے کیسے بھی کم نکل رہے ہیں ہمارے پاس لاؤگ ڈان بھی ہمارے پاس پہلے ختم ہوا ان سے پہلے ہے جبکہ لاؤگ ڈان اس وقت ایورپین کنٹریز میں لی ہے پرائم کے سپورٹ اور منسٹری آیوز کے سپورٹ سے ایسے کئی دوائیں نکال دیئے تھے یورانی میڈیسن کے ذریعے یا دوسرے آیوز سسٹم میڈیس آمن کے طرح جس کی بجان سے ایمیونیٹی بلڈ اپ ہو گئی ایمیونیو موڈیلیٹر کے طور پر کام کرے دیکھیں جہا ہم ایمیونیٹی کا بارٹ ہوتی ہے جہا ہماری ایک نیچنل ایمیونیٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایمیونیٹی بولتے ہیں ایک دوسری ایمیونیٹی ہم جو کرتے ہیں جب ایمیون سسٹم ہمارا سٹرانگ ہوتا ہے جب ہمارے پاس وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے تو ہمارے جسم کی ایک پولیس فورس ہوتی ہے وہ ایک انٹیجن ڈیولپ کر دیتی انٹی بولیس ڈیولپ کرتی وہ انٹی بولیس جا کے اس کو اٹیک کر کر کے اس کو ختم کرتے جب آپ کے پاس آپ کا دیفنس میکنیزم اچھا رہا گیا تو آپ اس کو ختم کر سکتے تو ہمارے پاس یونانی میں اتنے اچھے دمائیں تھے بہت اچھے دمائیں میں جیسے بتاتا معمولی معمولی کر رہے تھے تو یہ تریاخ کا جو آپ نے اس پر نقصہ بتاتا ایک تریاخ آزم میں ہم اس میں تین چیزیں ہوتے سطے بودھنا سطے کا فرصت اجمائی اس کے دو خطرے دال کے ان کو پلا دیجئے یا اس کو پانی میں ڈال کے اس کو بائل میں بتاتا ہوں دیکھیں ناظرین چونکہ ابھی کوویٹ کا رسک تو موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دوں سب پہلے جہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے چونکہ اس کے اندر انفیکشن کے بعد لنگس میں فائبروسیس ڈیولپ ہوتا ہے جس کی ایسے سانس کھیشنے کی سانس لینے کی سلائیت کم ہو جاتی ہے جس کی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے ہم یونانی میں ایسا نسخہ بنائے تھے جس کے استعمال سے میرے پاس ہمارے پاس جو موجود ہیں کئی ہزار لوگ استعمال کر رہے ہیں اور نہ صرف آکسیجن سلینڈر یوز نہیں کرنا پڑا بلکہ وینٹیلیٹر پہ کوئی نہیں گئے اس میں کچھ دوائیں استعمال کر رہے تھے جس میں بتا تو بہت کامن دوائیں ہیں پودینہ ہیں ادرک ہیں بہت اچھے منور موڈلیٹر ہیں اس میں تین چار چیزیں پودینہ ہے ادرک اور کلونجی وغیرہ استعمال لے اس میں تھوڑا نیم کے پتے لے لیجئے اور تریاخ ایزم دوائیں ہوتی ہے یہ بہت مشہور دوائیں ملتی ہے اس میں تین انگریڈنٹس ہوتے ہیں ستے پودینہ ستے کافور یہ تینوں کو ملالی جائے ایک چمچ ایک لٹر پانی میں ڈال دی دی آدھے سے ایک لٹر پانی میں چونکہ یہ انہیل کرنے کے وقت ہم پورفل ٹول چاہیے تھا اوکسیجن لنگز تک پہنچانے کے لئے جب ہم آنکھ سانس لیتے ہیں سانس کے ذریعے کھینچ دیں تو آکسیجن جب لیتے ہیں تو اس کے ذریعے لنگز تک پہنچانا ضروری تھا اس کے لئے سب کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہونا ضروری نہیں گاؤں میں جو دور در علاقے میں ان کے پاس ہونا ضروری نہیں تو ہم نے چھوٹا سا ایک ایک پرشر کوکر کے ذریعے کیا پرشر کوکر میں آدھے لیٹر پانی لے لیجیے ایک چمچ تریاخ آزم جس کو ریبیٹ کرتا ہوں ستے پودینہ ستے کافور یہ تینوں کو ملا کے ایک چمچ ڈال دیجئے اور میتھی ایک چمچ ڈال کلونجی ایک چمچ ڈال دیجئے پودینہ ڈال اور ادرک ڈال تھوڑا نیم کے پتہ ڈال کے اس کو بن کر کے اس کو بائل کریے جب یہ بہت زیادہ بائل ہو جاتا تو اس کی سی ٹی نکال دیجئے اس پر ایک چھوٹا سا پائپ لگ دیجئے پائپ لگ پریشر سے جب سٹیم باہر آئی گی تو اس کو انہیل کرتے جائیے تو لنگس میں ڈائریکٹ جب اتنی پور سے آنے کے بعد اور خاص طور سے جو تریعہ ہمیں بولا تھا وہ دوا انہیل ہوتا یعنی او اڑتا ہے تو یہ بھاپ کے ساتھ جب آتا ہے تو یہ اڑھنے کی بڑھ جاتی ہے جب سانس کے ذریعہ لنگس میں جاتا ہے تو لنگس کے کوویٹ کے طور پر لنگس کی پیسٹی کو بڑھا آیا ہے اور اس میں خرابی ہو جاتی ہے جس کو ہم فائیور آسیس بولتے وہ ختم ہو گئی تو اس کی وجہ سے لوگوں کو آکسیجن سیلنڈر پہ تھے آکسیجن سیلنڈر سویٹ رہا ہو گئے آکسیجن جو سیلنڈر لائے تھے لوگ وہ استعمال نہیں کرے اور ان کو وینٹلیٹر پہ جاننے پڑھا یونانی اور دوسرے آیوز سیسٹم آف میڈیسن کی بدولہ تھی ایمیون بلسٹر کا کام کر کے ایمیونیٹی بلڈ اپ کرے نہ صرف دہی علاقوں میں بلکہ شہری علاقوں میں بھی اس کی وجہ سے سب میں پہلے ہندوستان ورل کا سب میں بہدرین کنٹری بن کے ایمرج ہوا یعنی ایک منفرد مقام آزل کرا کوویٹ کو کنٹرول کرنے میں کوویٹ کے کیسے زیادہ ہمارے پاس کم ہے کوویٹ سے اچھے ہونے لوگوں کی تیزاد زیادہ ہے کوویٹ کے بہت اموات ہونے کی تیزاد بہت زیادہ کم ہے یونانی اور دوسرے آجوز سسٹم آف میڈیسن اور ہمارے پرائیمنیسٹر نیدنر بودی جی کی بہت دور تک سوچ جو پلان کر جو اس کو پروموٹ کرے ہیں وہ اس پلیٹ فارم کو اس کی بہت زیادہ کریڈ میں اپنی طرف سے کریڈ دیتا ہوں میں خود بھی آپ کا نسخہ استعمال کر چکی ہوں اس لئے میں چاہتی ہوں کے سب تک یہ بات پہنچ اور الحمدللہ اس سے بہت مجھے فائدہ ہوا ہے میرے گھر والوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے آپ نے ہمارے سٹوڈیو میں آکر اپنا خیمتی ٹائم دیا اور بہت جانکاری دی جسے ہمارے ویورس کو بہت سارا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے عزازت انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی پھر سے ایک نئی ہستی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ آداب ہیدراباد